بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز آج میں آپ کو بی بی کے بہت خوبصورت ڈریسز دکھاؤں گی یہ پہلا ٹاپ ہے یہ پنک کلر میں میں نے دو سوٹس لائی کی ہیں بچے یہ ایک ٹاپ بنا ہے اور ایک میں نے فراغ بنا ہے یہ جو آپ کو سکیر سے نظر آ رہے ہیں نا یہ اور یہ جو اوپر میں نے یہ باڈی پر لگایا ہے یہ کسی سوٹ کا بچہ وہ کپڑا تھا تھوڑا سا تو میں نے یہ پنک کلر کا کپڑا بائی کیا اور اس سے میں نے یہ خوبصورت سے ٹاپ دیار کی ہے یہ بہت تھوڑا سا کپڑا تھو کہ میں نے دو فراغ بنائے تو ایک یہ ٹاپ بنائے یہ بعد میں بنایا ہے میں نے جو بڑے فراغ سے بچے اور یہ دیکھیں اگلا یہ جو فراغ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی نا یہ والا فراغ میں نے پہلے تیار کیا اس پہ بھی یہ جو میں نے دوسری کلر کا کپڑا لگایا ہے یہ بھی کسی سوٹ میں سے بچا تھا تو میں نے یہ پنک کلر کا کپڑا بائی کیا اور پھر یہ دونوں فراغ ریڈی کی ہیں دیزائنگ اور پٹیاں لگائیں ہیں اس کے ساتھ کا ٹراؤزر میں نے سٹیچ کی ہے تو بہت خوبصورت یہ سوٹ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سلیپس میں نے اس طرح کٹنگ کیے تھے پھر میں تب باندھتا ہوں آگے سے وہ بہت خوبصورت سی شیپ آتی ہے نیکسٹ یہ دیکھیں بہت خوبصورت سا سماکنگ اور ہینڈ پیکو کے ساتھ یہ میں نے ہینڈ پیکو کی ہے نیچے فریل پہ اور اوپر میں نے یہ سماکنگ کی ہے تو اس طرح اس کو میں نے اس کی بوڈی جو یوک ہے نا وہ میں نے گوم سٹیچ کی ہے یہ چھوٹی بیبیس کے ساتھ بہت خوبصورت لگتا ہے جیسے مطلب برینڈ کے سوٹ ہوتے ہیں اس طرح یہ پینے بھی لگتا ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہوم میڈ ہے اور یہ تھرڈ نمبر والا یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ بھی ڈبل لیئر میں ہے اس کا گھیر نیچے میں نے بلیک کپڑا لگا ہے اور جو بوڈی ہے وہ بھی میں نے ڈبل لگائی ہے یہ اوپر والی جو ہے نا یہ علاق سے تیار کر کے لگائی ہے اور اس کی میں نے پافاس نین بنائے ہیں اور یہ بیک بھی بیوسی طرح چھوٹا ہے جس طرح فرانٹ پہ ہیں اور یہ بھی ایک خوبصورت ٹاپ یہ لیلین فیبرک سے تیار کیے گئے اور اس پر میں نے ایک خوبصورت فلاور بنائے ہیں یہ بند سے یہ فلاور میں نے بنائے ہیں اور یہ پٹی اس پر میں نے لگائی ہے اس پر بٹن کوج بٹن ہے یا نہیں اوپر اس کے بین میں نے لگائی ہے اور یہ پٹی کوج بٹن والی پٹی لگائی ہے اور اوپر میں نے ریڈی میٹ سٹائل کی بین لگائی ہے یہاں پہ اس کو فٹنگ بھی دے سکتے ہیں تو اس کی یہ گھیر پر میں نے یہ والی شیپ دی ہے اور سلیوز بھی جو ہیں نا بیل شیپ کے ہیں سلیوز اس کے یہ دیکھیں اس کی فول لک دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ کسی بھی آپ پینٹ وغیرہ کے ساتھ جو ہوتی ہیں نا ٹائٹس ان کے ساتھ پنا سکتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اس کی میں نے یہاں پہ کلیاں ڈالی ہیں ترمیان والے میں نے چونٹ ڈالی ہیں اور سائیڈوں پہ کلیاں ڈالی ہیں یہ دیکھیں گے بیک پہ میں نے اس کی لٹکان ملٹی کلر میں لگائی ہے یہ ملٹی کلر سلیوز پر میں نے پائپنگ بھی لگائی ہے اگر آپ کو میری یہ ڈیزائن پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل کے بنی آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر لیں اس کی وجہ سے میری آنے والے ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے گا تھنکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ